ہلو دوستو ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کا اس ویڈیو میں میں چوکو ملک سے ایک سیریز کا اپیسوڈ 3 ایکس پلین کرنے والی ہوں جنگو کے تو پیڑ تھے ایک کتہ اور ایک بلی جنہیں ایک ایکسیڈنٹ پر اس نے کھو دیا تھا وہ دونوں اب انسان بن کر اس کے پاس واپس آگئے تو پچھلے رات جنگو نے انکل کے بار میں کچھ جاتا ہی پی لیا دونوں سے گھر لے کر آئے اور اس کے ساتھ ہی سو گئے صبح جنگو کی نینگ کھلی اگل پکل اس کا کتہ اور بلی یعنی کی چوکو اور ملک سوئے ہوئے تھے چوکو نے تو اسے حق کر کے رکھا ہوا تھا جنگو نے دونوں کو سائیڈ ہٹا دیا اور باہر آ گیا اس نے فریج میں پانی ڈھونڈا اور وہ بھی ختم ہو چکا تھا وہ پھر کھانے کا سامان کرتنے کے لئے باہر جانے لگا چوکو بھی تب تک باہر آ چکا تھا جنگو کہاں جا رہے ہو تم جنگو نے اسے بتایا میں کنوینینس سٹور جا رہا ہوں چوکو نے بھی ساتھ میں جانے کی بات کی جنگو نے اسے ساپ مہنا کر دیا نہیں جا سکتے تم گھر میں آرام سے رہو جنگو چلا گیا چوکو اداس ملک بھی نیند سے جگا چوکو جنگو کہاں گیا چوکو نے اسے بتایا وہ کنوینینس سٹور گیا ہے پھر دونوں سوپے پر بیٹھے ملک آرام سے چوکو کے کندے پر سر رکھ کر سونے لگا پھر چوکو اچانک سوٹ گیا اور ملک کا سر نیچے چوکو بڑھنے لگا مجھے بھی جنگو کے ساتھ جانا تھا ملک نے اسے ڈار دیا چپ کرو چوکو اور چپ چاو بیٹھ جاؤ یہاں چوکو بیٹھ گیا اور ایک بار پھر ملک اس کے کندے پر سر رکھ کر سو گیا لیکن چوکو کا من نہیں مانا وہ جنگو کو ڈھونڈنے نکل پڑا اور اسے جنگو دی بھی گیا جنگو نے بھی اسے دیکھ لیا اسے ہزی آگئی یہ کتہ نہیں ماننے والا چوکو میں نے بولا تھا نا گھر میں بیٹھ کرو لیکن پھر روڈ پر گاڑیوں کو دیکھ کر اس کی پورانی یادیں پھر سے تاجی ہو گئی اسے یاد آنے لگا کہ اس دن ایسی وہ اسکول سے واپس آ رہا تھا اور چوکو اسے مل لے لیکن راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس نے اپنے پیارے چوکو کو کھو دیا جنگو بہت ڈر گیا اس نے اپنے ہاتھ سے سارے سامان فیک دیے اور بھاگتے ہوئے چوکو کے پاس آ گیا اور اس نے چوکو کو حق کر لیا میں نے بولا تھا نا تمہیں گھر میں بیٹھ کرنے کے لیے اگر پھر سے تمہارا پہلے جیسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تمہیں کیا کرتا چوکو معافی مانگنے لگا سوری جنگو میری وجہ سے تم مغارد ہو گیا جنگو نے پھر چوکو کو سامان پگڑا دیا اور اسے پگڑ کر گھر لے آیا ملک ان کے آتے ہی سوال کرنے لگا کیا ہوا آپ دونوں نے آنے میں تیر کر دی چوکو چپ چاک جا کر بیٹھ گیا جنگو نے ملک کو بولا تمہیں بھوک لگے ہو گئی تھوڑی دیر ویٹ کرو ٹھیک ہے اور وہ کچن میں چلا گیا لیکن ملک بھی سمجھ گیا کہ کچھ تو بات ہے وہ جنگو کے پاس آ گیا کیا وہ جنگو چوکو ایسے اداس کیوں لگ رہا ہے جنگو سوال کرنے لگا ملک تمہیں کبھی بھی میرے پر غصہ آیا ہے ملک کو بات سمجھ نہیں آئی جنگو تم ایسا کیوں بول رہا ہو مجھے کو سمجھ نہیں آ رہا جنگو بولنے لگا کیونکہ وہ میں ہی تھا میں نے یہ بہت دیر سے نوٹس کیا کہ تم بیمار ہو میں نے ہی تمہاری کیر نہیں کی اور تم اس دنیا کو شوڑ کر چلے گیا ملک اسے سمجھانے لگا جنگو تم سوچتے ہو کہ ہماری ڈیت کا ریزن تم ہو پر ایسا بلکل بھی نہیں ہے دیکھو ہمارے آخری وقت میں ہم بس اس بات کو لے گروری تھے کہ اس کے بعد تم کیسے رہو گے میبھی بہت لمبے سمیں تک تم اداس رہو گے جنگو کو بھی بات سمجھا گئی کہ اس کے پیٹ اسے کتنا پیار کرتے ہیں ملک نے اسے حق کر لیا جنگو ہم تم سے بلکل بھی ناراض نہیں ہیں چوکو بھی ان کے پاس آ گیا ملک تم نے کیوں جنگو کو حق کیا ہے مجھے بھو سے حق کرنا ہے اور دونوں نے جنگو کو حق کر لیا جنگو کا من بھی الکا ہو گیا سام کو سب پھر انکل کے بار پہنچے سب کی آنکھوں میں نیند سوار تھے انکل چوکو اور جنگو ایک ساتھ بیٹھ کر کسی طرح نیند بھگانے کی کوسس میں تھے ویسے چوکو کو تو جنگو کے سامنے نیند کہاں آ دی ہے وہ اسے گورنے میں ہی بیزی رہتا ہے ملک اگلہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر جنگو نے چوکو کو بولا چلو اب ساف سفائی کر لیتے ہیں دونوں نے پورے بار کی ساف سفائی کر دی انکل بولنے لگے آپ دونوں تھک گئے ہوگے کافی پینے چاہوگے جنگو نے ہاں بولا چوکو نے ایک کپ ملک کی ڈیمان کی اور ملک نے ایک کپ ملک ٹی کی ڈیمان کی سب اسے دیکھنے لگے ملک تو اس کا خود کا نام ہے اور وہ ملک ٹی مانگ رہا ہے ملک نے تراند کولڈ والا ٹی پول دیا وہ پینے لگے لیکن چوکو اپنے حرکت سے باز نہیں آ رہا وہ ابھی بھی بس جنگو کو لگا تھا اور گھورے جا رہا تھا اب تو جنگو کو بھی عجیب لگنے لگا چوکو ایسے تمہارا برڈن سب گھورنے کو ہم کیسے فکس کرے چوکو آشر اسے تم گھور نہ کہہ رہے ہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اس میں کیا غلط ہے ملک اسے سمجھانے لگا چوکو جب تم جنگو کو گھورتے ہونا بہت چیز ہی لگتا ہے دیکھو مجھے دیکھو میں بتاتا ہوں کہ کیسے دیکھنا ہے تمہیں اسے جنگو کو دیکھو اور جیسے ہی تمہاری آنکھیں اس سے ملے تورنت اپنی نظریں پھیر لو اور دکھاؤ کہ تم اسے نہیں دیکھ رہے تھے پھر جب جنگو تمہیں نہ دیکھے تو اسے دیکھو اور ملک نے اسے پریکٹیکل کر کے بھی دیکھایا جنگو کو اور ہسی آنے لگے میرے آدھ بھوت کتھے اور بلی اس نے چوکو کو دیکھا اور چوکو ملک کے بتایا راستے پر چل پڑا اس نے تورنت اپنی نظریں پھیر لی اور ویسے ہی جنگو کو دیکھنے لگا جنگو کے تو اندر سے باہر تک ہنسی رکنے کا نام ہی نہیں لینے لگے جنگو اپنے کام پر گیا ملک اب چوکو سے گھورنے کی پریکٹیس کروانے لگا دیکھو جیادہ پلکیں مت اٹھاؤ اور چوکو کیسے تم اتنے پیٹپل طریقے سے پلکیں اٹھا کر دیکھ لیتے ہو چوکو بولنے لگا پر جنگو نے تو ایسا کبھی نہیں بولا ملک بولنے لگا کیونکہ تم اسے بہت بوری طریقے سے گھورتے ہو اور ان دونوں کی نادانی دیکھ کر تو جنگو کے ہاسے رکھی نہیں رہے تھے اتنے سالوں بعد اب جا کر وہ پھر سے کھل کر سمائل کرنے لگا انکل نے بھی یہ نوٹس کر لیا کیا وہ جنگو کافی ایکسائٹڈ لگ رہے ہو جنگو نے تورنت نامے جواب دیا پر اس کے خوشی انکل سے بلکل نہیں چھپائی وہ اسے دیکھنے لگے جنگو سوال کرنے لگا انکل میرے پیس پر کچھ لگا ہوا ہے کیا آپ مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں انکل بولنے لگے جنگو بہت لمبے سمیں بعد میں تمہیں اتنا کمفرٹیبل دیکھ رہا ہوں یہ ان دونوں کی وجہ سے ہوا ہے کیا جنگو تورنت اس بات سے دینائے کرنے کی کوسس کرنے لگا نہیں بلکل بھی نہیں وہ بس ایسے ہی پر خوشی تو اس کے پھیس پر ساف دکھائی دے رہی تھی پھر اس نے ان دونوں کی طرف ایک کپڑے کا ٹکڑا فیک دیا لو جب تو ان دونوں بول ہو جا تو ساف سفائی کر دینا چوکو نے تورنت کپڑے کو کیش کر لیا اور دونوں ٹیبل کے سفائی میں لگ گئے پر ملک چوکو سے کہنے لگا چوکو ہمیں جنگو کو سچ بتا دینا چاہیے اس سے پہلے کی زیادہ دیر ہو جائے ہمیں اس سے بتانا ہوگا کہ ہمارے واپس جانے کا وقت آ گیا ہے چوکو پہ اس کے بعد سے اگری ہوا ہاں ہمیں بتانا ہوگا جنگو کو پر جنگو جو ان کی وجہ سے اتنا کچھ لگ رہا تھا اسے پھر سے دگی کرنے پر دونوں کو ڈر لگنے لگا تو اسی کے ساتھ چوکو ملک سیکھ سیریز کا اپیسوڈ 3 یہی انڈ ہوتا ہے ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اچھی لگی ہو تو لائک سے جرور کر دیجے گا ملتے ہیں پھر میرے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے تھائیں کیو سکریہ با بائی